موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین وزیراعظم عمران خان نے قوم سے جب پہلا خطاب کیا تھا تو اس خطاب میں پاکستان کو مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا ہم سب جانتے ہیں ان کا یہ اعلان جبکہ اسی مہینے لاہور میں مسافروں اور بے گھر جو مزدور ہیں اس طبقے کے لیے پناہ گاہیں بنانے کا بھی پرائیم منسل صاحب نے اعلان کیا کیونکہ اب موسم سرد ہو چکا ہے سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور جو پناہ گاہوں کی تعمیر ہے اس میں کچھ ظاہر ہے وقت بھی لگے گا تو وزیراعظم عمران خان نے کل وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ پناہ گاہیں جب تک تعمیر نہیں ہو جاتی تب تک عارضی پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں تاکہ جو مزدور اور مجبور طبقہ ہے یہ جو موسم کی شدت ہے اسے بچ سکے وزیراعظم عمران خان کا یہ جو اقدام ہے یقینا یہ قابل تحسین ہے آج سے پہلے کوئی بھی حکومت چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا نونلی کی ہو کوئی بھی حکومت مزدور طبقے کے لیے ایسی کسی قسم کی جو پالیسی ہے یہ نہیں لے کر آ سکی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف پناہ گاہیں بنانے سے عمران خان کی جو فلاہی ریاست کا خواب ہے یہ پورا ہو جائے گا یا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں اور بھی بہت مزید اقدامات اٹھانا ہوں گے اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے دوسری جانب ذکر کریں گے کہ بھارت نے ایک بار پھر سے پاکستان کی محبت اور جو ام کی خواہش ہے اس کا جواب جو ہے نفرت سے دیا ہے کل بھارتی وزیر خارجہ سوشمن سوراج نے کرتارپور کاریڈور کی افتتاہی تقریب میں شرکت سے معذرت کی اور آج بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ ارمندر سنگھ نے بھی نہ صرف پاکستان آنے سے انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ بھارتی فوجیوں کی امواد کی ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آیا جا سکتا سوال یہ ہے کیا بھارت پاکستان کے ساتھ کرتارپور ڈپلومیسی کو بھی اپنی جو نفرت کی آگ ہے اس میں جھونکنا چاہتا ہے پاکستان کی بھارت پر یقینا یہ ایک اور اخلاقی فتح ہے کیا پاکستان کی کامیاب خارجہ پولیسی کا نتیجہ ہے اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایک طرف چینی کاؤنسلیٹ پر جو حملہ ہوا اس کے تانے مانے بھارت سے مل رہے ہیں اس وقت کرتارپور ڈپلومیسی کی جو ٹائمنگ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم ذکر کریں گے کہ دیا میر بھاشا ڈائم کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کرنے چیف جسٹس دیارے غیر گئے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ جس سنجیدگی کے ساتھ چیف جسٹس اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں حکومت اس مسئلے پر اس معاملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی ہے وہ سر تک سنجیدہ کیوں نہیں نظر نہیں آ رہی ہے جو میرے ساتھ مہمار یہ میں آپ کو تعرف کروا دوں زفر حلالی صاحب ہے کراچی سٹوڈیو سے اندلیب عباس صاحبہ پی ٹی آئی کے راہنما ہے اسلام آباد سے جنرلی ٹائڈ امجد شویش صاحب بھی ہمیں اسلام آباد سے جوئن کر رہے ہیں اور لاہور ریلوی اسٹیشن سے فہیم امین ہے انہی سے میں پروگرام فہیم میں آپ سے شروع کرتی ہوں بڑا اچھا اقدام جو پناہ گاہیں آرزی طور پر پناہ گاہیں بنانے کا حکم دیا آپ پرائیم منسل صاحب نے وزیرالہ پنجاب کو آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں پہلے تو مجھے خود اس کی ڈیٹیلز بتائیے کہ کس قسم کی یہ آرزی پناہ گاہیں ہیں اور لوگوں سے بھی بات کیجئے کہ ان کے لئے کتنا بڑا یہ ریلیف ہے اس سرد موسم میں اور اس کا کرائیٹیریا کیا تھا کیا طریقہ کار تھا لوگوں کی آئی ڈی کارڈز چیک کیے جا رہے تھے کس طرح وہ لوگوں کو چیک کر کے کہ کون جو ہے وہ ضرورت مند ہے کون نہیں ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا بھی تھا ذرا یہ بتائیے گا بلکل شازیہ جب وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے شیلٹر ہم کا افتتاہ کیا گیا جانبی کے جو بنصوبے کا حق کا پیش کیا گیا تھا تو اس وقت آپ بھی یہاں پر موجود تھی اور اس خد و خال کو بیان بھی کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ پانچ مختلف پوائنٹس کی ایڈنٹیفکیشن جو تھی لاہور کی انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تھی جہاں پر شیلٹر ہم پرمنٹ بنیادوں پر بنانے تھے لیکن ان کو بنانے میں تو دو ماہ کا ٹائم لگنا تھا لیکن جیسے عمران خان کی جانب سے وزیراعظم پنجاب کو کہا گیا تو اس کے بعد ڈی سی لاہور جو ہیں سالیہ سعید جو ہیں ان کے جانب سے فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور آپ اگر میں دکھا سکھو یہاں پر اس شیلٹر ہم میں جو بتایا گیا اور دکھایا گیا ہے یہاں پر بستر موجود ہے اس کے ساتھ ایک سرانہ دیا گیا ہے تکیہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک میٹرس فراہم کیا گیا ہے یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں پر اپنا شناختی کار دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ان کے پاس اگر شناختی کار نہیں ہے تو ان سے کوئی ایسا کانٹیکٹ نمبر مانگا جاتا ہے یا فون نمبر مانگا جاتا ہے جس کے اوپر وہ ریجسٹیشن یہاں پر کر سکے تاکہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کا ریکارڈ کو منٹین کیا جا سکے لاہور کی پانٹ پر اس وقت جو یہ شیلٹر ہم جو عارضی طور پر بنائے گی ہیں وہ کام کر رہے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی رات بسر کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو یہاں پر کوئی اپنی نوکری کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں اگلے دن اس نے جانا ہے اور کسی کا کوئی عزیز رشتے دار کسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کی تمارداری کے لیے وہ وہاں پر نہیں رکھ سکتا تو وہ ان کے لیے یہاں پر یہ ایک بہترین جگہ یہاں پر بنا دی گئی ہے کتنی تعداد ہے ابھی کل حکم دیا آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹینک میں لوگ بھی موجود ہیں تعداد کتنی ہے اس وقت لوگوں کی بلکل یہاں پر اگر ہم بات کریں جسے کہ یہاں پر ہم موجود ہیں لہور کے ریلویس ٹیشن کے سامنے جو آئے ہے آرزی شیلٹر ہوم یہاں پر ستر لوگوں کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے اسی طرح ہی جو پانچوں مقامات ہیں وہاں پر تقریباً ستر سے سو لوگ جو ہیں فی شیلٹر ہوم جو آرزی طور پر بنائے گئے ہیں جو لہور کی ظلی انتظام ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا جذبات ہے اور کیسا احساسات ہیں یہاں پر کیسا لگ رہا ہے جی آپ کو انتظامات کیسے ہیں مطمئن ہیں کس طرح کے اس اقدام کو دیکھتے ہیں آپ کی میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنا گھر ہے اور یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے کھانا بھی مئیہ کر رہے ہیں ہرچی کر رہے ہیں اور ایسے ہے کہ جیسے اس کا قومت کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے غریبوں کی سنیے یہاں پر پہلے غریب آدمی کو فٹبات پر کوئی نہیں سنے دیتا تھا کتنے غریب بڑے ہیں جو ایدھے سوئے ہوئے ہیں ان کو چھت مل گئی ہے تو اس کا قومت کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ بھی یہاں پر آئی ہے دو دفعہ دیکھ کر گئی ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں امران خان کا بھی شکریہ دا کرتا ہے یہاں پر نہ ہوتا ہے اس طرح کا آرزی شیلٹر روم تو آپ کہاں رہات بسر کرتے ہیں کیا رہات بسر کرتے ہیں وہ اسٹیشن پر بھی نہیں سنے دیتے ہزار پیہ پھر ہوتر والا لیتا ہے یہاں پر کمرے کا تو وہ تو غریب آدمی کا ہزار پیہ بچ گیا ہے تو اس لیے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے یاد ہو کسی ریلوے سٹیشن پر اچھے ایک آخری سوال فہیم فہیم ایک آخری سوال جو پانچ پوائنٹس جو آئیڈنٹیفائی کیے تھے کہ ان پانچ پوائنٹس پر لاہور میں لگائے جائیں گے تو بیق وقت پانچ پوائنٹس پر یہ سارے ٹینٹس لگے گیا جس وقت جس جگہ آپ سٹیشن پر موجود ہے یہ صرف ابھی یہیں پر شروع ہوا ہے بلکل جی جو پانچوں پوائنٹس ہے جس میں لہور کے ریلوے سٹیشن ہے اس کے بعد بادامی باغ ہے اس کے بعد لاری اڈا اس کے بعد ٹھوکر نیاز بیگ یہ جو پانچ پوائنٹس جو جو بنائے گئے تھے ان پانچوں جگہ پر بیق وقت جو ہے ایک دن میں جو لہور کی اگر انزلی انتظامیہ کی جو بات کریں جنہوں نے فوراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکم پر یہ کر کے دکھا دیا کہ پانچوں جگہ پر ایک ساتھ جو ہے یہ تمام آرزی شیلٹر روم قائم کر دی ہیں تھی ان کو بنانے میں تقریباً دو مہینے کا ٹائم درکا رہا ہے یہ آپ نے بتایا تھا بلکل جی یہاں پر ان پر دن رات کام ہو رہا ہے اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پر اس وقت بھی کام جاری ہے اور وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے 24 آٹ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو ماہ کا ٹائم لگنا تھا اس کو مکمل ہونے میں اور سردی کی شدت جو ہے وہ لہور میں بڑی ہے جس کی وجہ سے جو لہور میں عام طور پر فٹ پاتھ پر سونے والے لوگ ہیں وہ کافی مشکل کا شکار تھے جس پر فوری طور پر جو ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو عارضی طور پر کسی جگہ پر منتقل کیا جائے بہت بہت شکریہ شکریہ فہیم آپ ہمیں لائیو اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہاں سے ریلوے سٹیشن سے حلالی صاحب یقیناً ایک اچھا اقدام ہے قابل تحسین ہے اس سے پہلے کسی حکومت نے بھی جیسے میں نے انٹروں میں بھی کہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو نونلی کی ہو کسی نے ایسا ایک قدم نہیں اٹھایا اب کیسے دیکھتے ہیں آپ پرائم منسلس آپ کے اس آرڈر کو کہ جب تک پرمننٹ پناہ گائیں نہیں بن جاتی آرزی کا انہوں نے جو ہے نا وہ بندوبس کروایا ہے شازیہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنے دفعے میں عمران خان کو ملا ہوں میں نے صرف ایک تفعے اس سے ایک چیز مانگا تھا اور وہ تھا تین مہینے پہلے جب وہ ادھر آئے تھے الیکشن کے بعد تو کوئی چار ہم دس بارہ جنرلرس تھے تو میں نے کہا ان کو خدا کے لیے آپ کچھ ان لوگوں کے لیے کہیں جو ہر ٹرافک لائٹ پہ ہیں یہ بیٹھے ہیں سڑکوں پہ سوتے ہیں بچے سڑک پہ سوتے ہیں بچے کھانا تلاش کرتے ہیں سڑکوں پہ خدا آ کے لیے ان کے لیے کچھ کرو اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تین چار مہینے بعد تو یہ کریڈٹ ہمیں آپ کو دینا چاہیے کہ پرائی منزر صاحب نے آپ کی جو بار کرکان دھرے دعائیں اس کو مل رہے ہیں دعائیں اس کو مل رہے ہیں شازیہ مگر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے بارہ چودہ جنرلس جو ہیں وہ گواہ ہیں میں نے ان کو پانچ سے دفعے ملا ہوں ایک ہی چیز میں نے ان سے مانگی ہے اور دیکھئے کسمت اچھی ہے کہ وہ ہو گیا مگر شازیہ مجھے ایک بتا ہے یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس سے ہم انٹرویو کر رہے تھے وہ اتنے غریب تو نہیں لگ رہے تھے وہ تو میرے خیال میں ایک ہزار روپیہ اگر بچا رہے ہیں ہوتیل میں تو چلیے اچھا ہے ان کا بچ گیا ہے مگر میں ان غریبوں کا بات کر رہا ہوں شازیہ جو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہی کپڑے تین تین چار چار مہینے اسی کپڑے میں ہوتے ہیں میں ان غریبوں کی بات کرتا ہوں جو چلیے آپ نے بہت اچھا کیا یہ جو دعا ملیں گی آپ کو یہ شاید کامیاب کریں آپ کو مگر ساتھ ساتھ کھانے کا کیا کھانے کا کیا امتظام ہے کھانے کا بھی خدا کے لیے کرو کھانے کا دیر ہے نا وہ بتا رہے تھے نا ان کو سبب بیکفرس بھی ملتا ہے ناشتہ بھی ملتا ہے رات کا انہیں دنر بھی ملتا ہے کھانا ملتا ہے یہ بتایا انہیں مجھے بھی تسلیو ہے کہ صرف ٹینک فراہم نہیں کیے کہ انہیں باقاعدہ طور پر پر انہیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے سبب شام اور ایک اور چیز ان کو اب پلیز جب وہ گھر پکے ہو جائیں ان کو کھانا اور تھوڑی سی ٹریننگ دیں ان کو کوئی نوکری میں کچھ کام میں یہ بات میں اندلیف صاحبہ سے پوچھوں گی بھی اور ان کو مشورہ بھی دیں گے کہ ہمارے تائیں یہ میسیج جو ہے پرائی ملیسر صاحب کو پہنچایا جائے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمد ہے جنرل صاحب آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور جن لوگوں کی زفر حلالی بات کرنے ہیں وہ درست ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں جب یہ خبر پھیلے گی لوگوں کو پتا چلے گا کہ ان کے لیے شیلٹرز موجود ہیں تو جو بھی کہیں نزدیک جس کے ہوگا میرا خیال ہے وہ رات کو وہاں پہنچ جائے کرے گا آج ابھی میرا خیال ہے دوسرے یا تیسرا دن ہے اس کام پہ تو ابھی تک شہر میں جو مختلف جگہوں پہ لوگ فٹ پات پہ سوتے ہیں شاید سب تک خبر نہ پہنچی ہو سب کو پتا نہ ہو اور میرا خیال ہے چند دنوں میں یہ چیز پھیل جائے گی تو پھر لوگ رجوع کریں گے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں تک اس بارے میں میسیج پہنچایا جائے خبر پہنچے اور کیوں نہ کریں جو لوگ بیچارے تکلیم میں ہوں گے وہ ضرور تھوڑا پیزل چل کے دور چلے جائیں گے جہاں جا کے یہ سہولت میسیر ہوگی وہ اویل کریں گے لیکن یہ لازمان ایک بڑائی ہی میں سمجھتا ہوں اچھا ایک جیسچر ہے اچھا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے اور بڑے شہروں میں بھی کیونکہ عموماً دہاتوں سے لوگ بڑے شہروں کی طرف ٹریول کرتے ہیں اور دھیاڑی کا کام کیا مزدوری کی پھر رات کو جا کے دائیں بائیں کہیں فڑپاتوں پر سو جاتے ہیں تو ان شہروں میں جہاں لوگ مزدوریاں کرنے کے لیے آتے ہیں سب جگہوں پہ کچھ نہ کچھ یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دوسرے صوبے میں بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے پنجاب تو ٹھیک ہے فیڈل گورنمنٹ میرا خیال ہے اپنے طور پر یہ کروا رہی ہے مسئلہ یہ نا کہ یہاں کے اپنے وزیراعالہ وہ سن بھی لیں گے آپ سندھ کے وزیراعالہ کو ٹچ کہیں گے وہ کہیں گے آپ ہمارے معاملات کے دخل اندازی نہیں کریں تو بہتر ہے لیکن ایک اچھا قدم سب کو نظر آ رہا ہے کچھی چیز سب کو نظر آ رہی ہے سب کو عمل کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ کراچی میں بے شمار لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں وہاں تو اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کئی آپ کو بنانے پڑیں گے تو یہ سندھ گورمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہر جگہ یہ میرا خیال ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عمام کو کچھ سکھ مل سکے ان کو فرق پتہ لگ سکے کہ جو حکومتیں واقعی عمامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ عمام کی تکلیفوں کو حل کرنا چاہیے اندلیب صاحب آپ یقیناً اچھا کام حکومت کریں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے تنقید بھی میڈیا کا اب دیکھیں ہم اس کام کو بڑا سر آ رہے ہیں لاہور کے علاوہ اور بھی شہر ہیں جہاں پر یہ کام شروع کیا جائے گا جی شازیہ شکریہ اور بڑا اچھا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو آویرنس دے رہی ہیں اس چیز کی کیونکہ میں جنرل صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پکا ابھی تو بن رہا ہے تو ایک عارضی انتظام بھی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میرے خالے جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کو آسرا ہوگا اور دوسرے شہروں میں بھی یہ بلکل یہ پانچ شہروں میں امیجیٹلی خان صاحب نے کہا ہے کہ کریں اور اس کی پکے کام تو دو تین مہینے لگیں گے بڑا آرزی شیلٹرز تو اب ایک سیمپل بن گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ساری انتظامیہ نے اور ساری عوام نے بہت ہی خوشدلی سے یہ کام کیا ہے اور یہ ایک ہماری جو قوم ہے نا موسٹ جینرس ہے ان دی ورلڈ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ تھری جو ڈونر کنٹریز ہیں ان دی ورلڈ اس میں پاکستان کا شمار ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے کام پہ لگاتے ہیں داتا کی نگری ہے یہ سارا وقت یہاں لنگر چلتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی جس کو کہتے ہیں ملک اور سپیشلی شہر اتنا زیادہ اس پہ فوکس کرتا ہوگا لیکن اگر حکومت ساتھ مل جائے اور حکومت جو اس کو آرگنائز کر لے تو اللہ تعالی سے ہمیں پتہ ہے کہ پھر اللہ تعالی مدد کرتے ہیں اور کوئی شہری جو ہے وہ رات کو ننگا نہ سوئے یا بھوکا نہ سوئے بڑا اچھا اقدام لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پیرنیل اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے جو لوگ بھی روزگار ہیں ظاہرہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو گھروں کی قرائے فورڈ نہیں کر سکتے جن کی کوئی فیملیز نہیں ہیں وہ بھی ایسی جگہوں پر ظاہرہ پناہ لینے پر مجبور ہوں گے تو ایسے لوگوں کی ایسی ٹریننگ بھی کی جائے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ یہ معاشی بوجھ ہم کسی کو بیکاری نہیں بنانا چاہتے ہم کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا چاہتے ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ خود مختار بنانا چاہتے اور اگر آپ دیکھیں گے ہمارا وہ بی ای ایس پی کا پروگرام آ رہا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کیش ٹرانسفرز ہوتے ہیں اور ایک پورا پاورٹی کا پروگرام آ رہا ہے پاکستان پاورٹی الیویشن پروگرام دو دن بعد خان صاحب اس کو اناؤنس کریں گے اور اس میں ہم نے گریجویشن پروگرام بنایا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو صرف پیسے دیتے رہیں یا مفت رہائش دیتے رہیں تو وہ ان کو وہ آپ وہ کہتے ہیں نا give a man a fish you feed him for a day teach him how to fish you feed him for life تو ہم نے ان کے ساتھ گریجویشن پروگرامز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہم نے education conditional کی ہے skill training conditional کی ہے تیفٹا کے ساتھ نیفٹا کے ساتھ جو technical training ہوتی ہے کوئی mechanic کوئی functional training سارے کے سارے جو ہمارے poverty alleviation کے پروگرام ہے welfare کے پروگرام ہے وہ خود مختاری اور خودداری کی philosophy کے اور values کے ساتھ آئیں گے اور یہ جو charity کا concept ہے کہ جی آپ dole out کر دیں transfer اور اس کے بعد آپ بھول جائیں یہ actually dependency factor بڑھاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ integrated approach ہوگی اس کی اور بالکل میں میں تو بہت دیر سے اس پہ کام بھی کرتی رہی ہوں اور میں نے اس پہ لکھا بھی بہت ہے کہ اگر ہم نے کسی کو واقعی کچھ دینا ہے تو ایک ہنر دے دیں باقی آپ روٹی دیں جو مرضی دیں وہ بھی آپ ضرور دیں لیکن اگر آپ ہنر دے دیتے ہیں تو وہ ہنر جو ہے اس کو اس مقام تک لے کے ساتھ سکتا شادیہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا بہتر ہوگا کہ اگر ہر یہ shelter home کے ساتھ ایک چھوٹا سا vocational center بھی بنا دیا جائے تاکہ basic skill جو ہے جیسے یہ راج مزدور ہوتا ہے کارپینٹر ہے یا یہ سائیکل مرمت کرنے والا ہے یہ چھوٹا موٹا کام وہاں پہ لوگوں کو سکھایا جاسے کہ ہر shelter home کے ساتھ اگر چھوٹا سا ایک بنا دیا جائے تو وہی لوگوں کو کچھ رو کچھ کرنے کو مل جائے گا حلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریک لے لوں جی جی میں جلدی سے ایک بات کہوں میں سمجھتا ہوں کہ جدر یہ shelters بنایا جاتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہوتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہو جب تک تمہارا پڑوسی کھانا نہیں کھایا اسی concept کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے areas ہیں defense میں یہ وہ کیوں نہیں وہ لوگ جو ارد گرد رہتے ہیں جن کا فرض ہے ہمارے مذہب سے فرض ہے ان کا کہ غریب کو کچھ دینا اور دیتے بھی ہے کیوں نہیں ان سے کوئی ایک special tax لے کہ government پہ بوجھ کم ہو اور زیادہ centers بنیں اور مخیر حضرات کو بھی چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کر tax تو ایک الگ چیز ہے مخیر حضرات بھی جو ہے آپ جیسے جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر میں تو کہتا ہوں جس کے پاس ایک ہزار گز کا ایک ہزار گز کا property یہ دس لاکھ لیں اس سے پانچ سو گز ہے پانچ لاکھ لیں دیں گے خوشی سے دیں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ یہ اچھا استعمال ہوگا کیا زبردست ہوگا میں نے عمران کو یہ کہا میں نے کہا کہ جب آپ جاتے ہیں سعودی embassy کے پاس just imagine آپ گزر سکتے ہیں اور کوئی غریب نہیں نظر آئے گا کیا زبردست ایک feeling ہوتا ہے کہ کوئی بھیکاری نہیں ہے گیارہ بجے ایک بجے دو بجے رات بالکل صحیح میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد تب بات کریں گے پہلے ایک cricket diplomacy چلی پھر mango diplomacy سامنے آئی اور اب کرتار پو diplomacy کے ذریعے کام لیا جا رہا ہے یہ diplomacy کیا رنگ لے کر آئے گی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدے دلالی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا فروری 1999 میں جب سابق بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجپائی دوستی بس سرویس سے یہاں پر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کو ملنے آئے تھے تب کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کرتارپور بارڈر جو ہے اس کو کھولا جائے ایک کوریڈور کی تعمیر کی جائے اس کے علاوہ بی بی کی بھی یہ خواہش تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی لیکن کچھ کشیدہ حالات کی وجہ سے یہ معاملات آگے چل نہیں سکتے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب کن حالات کے کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیا ہمارے بارڈرز پر تینشن ختم ہو گئی ہے یا وہ بھارتی آرمی چیف جو جنگ کی دھمکیاں دیتے تھے ان کے موں سے پھول جھڑنے شروع ہو گئے ہیں کیا حالات اتنے نارمل ہو گئے ہیں کہ کس قسم کی ڈیپلومیسی کا سہارہ لیا جا رہا ہے بڑا اچھا سوال ہے جس سے میں صرف یہ جواب دے سکتا ہوں آپ کو کہ کچھ نہیں ہوا ہے مگر اگر تھوڑا سا آپ سوچئے کہ پاکستان نے عمران خان تین مہینے ہو گئے ہیں وہ پرائیم منسٹر بنایا ہے اور ان تین مہینے میں اس نے تین دفعے قدم لی ہے پہلے اس نے کہا کہ ہم ایک قدم آگے لیں گے آپ اگر ایک قدم آگے لیں ہم دو قدم لیں گے دوسرے دفعے انہوں نے کہا کہ فورن منسٹرز یو این میں میٹنگ ہونا چاہیے جیسے آپ کو پتا ہے شادیا تھرڈ یہ جو پاس کھولا جائے گا یہ جو کوریڈر بنائے یہ تیسرا اس کا انیشیٹیو ہے چلیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے دو جو ہیں ٹھیک تھے اس لیے کہ ان کے افتتاح ہوا تھا ان کا گورنمنٹ کا یو این میں منسٹرز ملتے رہتے ہیں اور اگر شاہ محمود یہ لیڈی کو ملتا تو کوئی بڑی بات نہیں اچھی بات ہوتی بات بات ہوتی فرس کانٹیکٹ بیٹوین گورنمنٹ بھئی کھولنا ہے تو کھول دو ان کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے بھئی یہ ان کے لیڈر اور ان کی گورنمنٹ آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں موڈی کا کیا آئیڈیا ہے تو راہول گاندی سے جا کے بات کریں اس کی تقریریں سنیں راہول گاندی کیا کہتا ہے موڈی کے بارے میں اور اس کا جو ایٹیڈیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں تو میں تو صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کہتا ہے کہ دو ازار انیس تک ہم انڈیا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے اس لیے موڈی کے ساتھ بات کرنا فضول ہے جب تک الیکشنز آر اوور تو بھئی الیکشنز تو ابھی تک شروع بھی نہیں ہے اور تم بات کرنے لگ گئے ہو کیا بات ہے وات is it تمہارے جلدی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے شازیہ جنرل صاحب سکھ برادری کے لیے ایک اچھا جسٹر ہے سکھ برادری چاہتی تھی لیکن سوال وہی کہ ایک طرف جب بھارتی کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کو مار رہے ہیں چینی کاؤنسل خانے میں جو حملہ ہوا اس کے دانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں تو ہمارے تعلقات کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں دیکھیں شازیہ بات یہ ہے پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھی چاہتی تھی کہ یہ کھولیں ہم نے بڑی دفعہ یہ بھارت کو کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی ذرائع سے ہم کہتے رہے لیکن بھارت یہ نہیں کھولنا چاہتا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی جیسٹر جس سے سکھوں میں پاکستان کے لیے کوئی گودویل بڑھے وہ کیا جائے وہ اس معاملے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا لہذا جب آپ نے پبلکلی اناؤنس کر دیا اور نو جویس سنگھ صدو کو یہ بتا دیا کہ ہم یہ کھولنے کے لیے تیار ہے آپ کھولیں تو پھر پبلک ڈیبیٹ بنی جس کی وجہ سے بھارت کو دو مہینے لگے اور مجبوراً اس کو یہ کرنا پڑا لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے اس پہ اب یہ چیز جو ہے یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بڑا اچھا قدم کیا سکھوں کو اجازت دے دی لیکن یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک تو بھارت ہمارا ادھر خون بہا رہا ہے اور جو واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں جس کے ابھی زفر رالی بات کر رہے تھے اس کے سارے تانبانے موجود ہیں یہ کلبوشن والے نیٹ ورک کی ایکسٹینشن ہے کلبوشن کا نیٹ ورک ہم نے نیوٹرلائز کیا اور یہ کی ایکسٹینشن ہے ہمیں پچھلی حکومت سے کیا تکلیف تھی وہ یہی تھی کہ وہ بھارت کو اس کا چہرانی دکھاتے تھے وہ کلبوشن کا نام لیتے ڈرتے تھے اگر اس حکومت میں بھی فورن پالیسی میں یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ان کا کیا فائدہ تبدیلی تو نہ ہوئی بھی ہے بلکل بھارتی وزیر خاجہ صاحبہ نے بھی انکار کر دیا سوشمہ سوراج صاحبہ نے اندلیب صاحبہ اور جو پنجاب کے ان کے وزیراعال انویندر سنگھ انہوں نے بھی انکار کر دیا انہوں نے تو کوئی اچھا جسر نہیں دیا شازیہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں ہم جیسے تین مہینے ہوئے آئے ہوئے ہماری ایک بڑی کلیر پالیسی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈائلوگ اور نیگوسیشن اور نیبرز کے ساتھ ہم انیشیئیٹیو لیں گے اس پہ ہم نے بے شمار انیشیئیٹیو لیا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ایکسپوز بھی کیا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو یونائٹیڈ نیشنز میں سپیچ ہوئی اس میں کلبھوشن کا نام لے کے بلوچستان کا نام لے کے کشمیریوں کا نام لے کے کبھی بھی اتنا سٹرانگ سٹینڈ نہیں آیا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو اسی وجہ سے شی ووکٹ آؤٹ انہوں نے تو سنی بھی نہیں سپیچ سوشمہ نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے رہے کہ ہم تو ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں اصل میں تو انڈیا ہے جو ایکسٹریمسٹ ہے پیس نہیں چاہتا اور انڈیا تھریٹ ہے تو ہم نے یہ دونوں چہرے ان کے ساتھ ساتھ دکھاتے رہے پھر آپ کو دو انیشیٹیفز کا شاید پتا ہو نہ ہو ایک تو ہم نے وہ سارا جو کشمیر پہ رپورٹ تھی اس کو سارا کوٹ کیا پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز ایچ آر آفیس سے جو آئی تھی وہ ساری کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوئے اور آفر بھی کی کہ جی آئیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ تھرڈ نیوٹرل پارٹی ادھر بورڈر کے اس طرف بھی دیکھیں بورڈر کے اس طرف بھی دیکھیں اور دیکھیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ہم نے آفر کیا پھر پہلی دفعہ یہ جو بریٹش پارلیمنٹ کے ایک اسوسییشن ہے آن کشمیر یہ آئی اور ان کو ہم نے اپنا کشمیر بھی دکھایا جو ریفیوجیز آئے ہوئے تھے اوکیوپائٹ کشمیر سے ان کو بھی دکھایا اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے ریپورٹ لکھی ہے کشمیر پہ کشمیر کی اٹراسٹیز پہ اور وہ بریٹش پارلیمنٹ پہ ایک سیشن پی ہوا کشمیر پر کشمیر پہ وہ ریپورٹ پیش کرنے لگے اور ہم نے ساری وہ فسیلیٹیٹ کی ہے کیونکہ ہم ساتھ ساتھ یہ دکھاتے رہیں گے تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا کی ایمپیز آئی ہوئی تھی یہاں اور ان کو ہم نے یہ سارا سارا بریف کیا ہے انہوں نے بھی جا کے اس پہ لکھا بھی ہے اور وہ ریز بھی کر رہے ہیں اور ہمارا پورا او اے ایسی سے بھی ہماری بات ہوئی ہے سلسلے میں سب سے بات ہوئی ہے we are doing that لیکن سائیڈ بائی سائیڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ جی اور بالکل صحیح ہے کہ جی جو مذہبی عبادت گائیں ہیں ساری دنیا کی ہم ان کو ایکوالی ریسپیکٹبل سمجھتے ہیں ہم ایک اوپن سوسائیٹی ہیں ہم ایک موڈریٹ سوسائیٹی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مذہب کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ آتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ جب اوپن کیا ہے تو ہم نے ان کو یہ دعوت دی اور اس کا میں نے کمپلیٹ نہیں کی جی جی کر لیں کر لیں کمپلیٹ کر لیں تیرا اپنین جو ہے you can disagree with that لیکن میں کمپلیٹ تو کر لیں کر لیں کر لیں تو اس کا یہ پورا ابجیکٹیو یہ ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک رسپونس کیا آیا ہے آپ ذرا ورلڈ کا رسپونس دیکھیں کہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا as usual پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں دو بندے آئیں گے اس کے بعد وہ مکر گئے پہلے بھی یہ ہوا یونائٹی جنرل اسیمبلی میں کہ انہوں نے انوائٹ کیا پھر وہ مکر گئے and you should see کہ ایون انڈیا کے اندر اس چیز پہ انڈینز دیمسیلوز آسینگ کہ بلکل یہ پیس لونگ موپنٹ نہیں ہے موڈیز ان ایکسٹریمیسٹ اس کے اوپر ریاکشن آیا ہے ساری دنیا کا پوٹنگ پاکستان انہا پوزیٹیو لائٹ and پوٹنگ انڈیا انہا نیگٹیو لائٹ اور اوبرال جو ہماری فورن پولیسی ہے اس کا بہت بڑا جو ایک ایم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ٹھپا لگتا ہے کہ جی ہم ایکسٹریمیسٹ ہیں ایکچولی ایسٹیو آپسٹ اور وہ ہم نے جب دنیا کو کنونس کر لیا انشاءاللہ کر لے تو ویریس مووز ساتھ ہم اگریشن دکھائیں گے ان کو ایکسپوز کریں گے ساتھ ہم ڈیپلومیسی کا وہ سٹیپ بھی لیتے رہیں گے it will take time امیجیٹلی نہیں ہوگا شورٹ ٹم میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا کنسیٹ کر دی ہے ان دے لانگ رن انڈیا کا چہرہ ایس سمبڈی انریزنبل ایلوجیکل این ایکسٹریمیسٹ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہلالی صاحب اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب ہلالی صاحب پہلے آپ بات کریں دیکھئے جنرل صاحب آتی ہوں آپ کی طرف جنرل صاحب آتی ہوں آپ کی طرف اپوائنٹ ہوئے ہیں فورین آفیس کے لئے میں ایکسٹریمیسٹ 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 ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کم ہے جو ایکچولی جو کشمیر کا کوز جو کر رہے ہیں وہ ہے وہ کشمیری جو آج اور ہر رات اور ہر دن لڑتے ہیں اور مرتے ہیں اور ان کو بے دردی سے مارا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں دوسری بات میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں کشمیری ڈیلیگیشنز پوری دنیا میں کیوں نہیں پھر رہی ہیں کیا پیسے کی کمی ہے لے چندے اس ملک سے لے چندے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کشمیر کے لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تیارے جانے کے لیے ہم لوگوں کے سپوکسمن ہیں ہم نکل بھی سکتے ہیں جتنا بھی خطرناک ہو مگر ہمیں سپانسر چاہیے چلے سپانسر کریں let's have a special provision in the budget کہ کشمیر کا cause کو project کرنے کے لیے ٹھیک ہے مجھے میں ذرا break لے لو break کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ damn fund کے لیے Chief Justice صاحب باہر کے ملک ہیں لیکن ہمارا آج کا سوال یہی ہوگا جو اعتراض بھی ہے کہ حکومت اس میں اس طریقے سے سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر کیوں نہیں کر رہی ہے بریک کے بعد خوش آمد ہے اندلیب صاحبہ سوال میرا آپ سے کہ damn fund Chief Justice صاحب نے قائم کیا تھا Prime Minister صاحب نے جب خطاب کیا اس میں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ یہ کام Chief Justice کو کرنا چاہیے تھا ان کے کرنے کا نہیں تھا یہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن Prime Minister صاحب کے خطاب کے بعد حکومت اس پر کوئی واضح policy بناتی نظر نہیں آئی اب آپ دیکھیں Chief Justice صاحب برطانیہ میں انگلینڈ میں اس وقت لندن میں موجود ہے وہ وہاں کی fund raising تقریب کر رہے ہیں حکومت کو اپنے تائیں ہر صوبے میں اس طرح کے plans کرنے چاہیے تھے programs arrange کرنے چاہیے تھے حکومت اس پر توجہ دیتی نظر نہیں آئے ماں سوائے اس کے علاوہ کوئی awareness دیتی حکومت نظر نہیں آئی شازیہ for your information یہ جو tour ہو رہا ہے اس کا سارا ہمارے جو ہائی کمیشن ہے UK کے وہ حکومت نے سارا arrange کیا ہوئے it's all being facilitated by the government لیکن سامنے آپ دیکھیں Chief Justice صاحب یہ تو کام پھر حکومت کو اپنے تائیں سیاستدانوں کو یا اپنے ڈیلیگیشن انس کے ثروح کرنا چیتنا لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ Supreme Court Chief Justice صاحب آگے بڑھ بڑھ کر یہ کام کریں سیاستدانوں کو فکر ہی نہیں ہے حکومت کو فکر ہی نہیں ہے source دیا ہے آپ نے یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ tour تو ہم نے facilitate کیا ہے لیکن اگر آپ 100 days دیکھیں اور ابھی آپ دو دن بعد دیکھیں گے بھی کہ ہم اس کو سارا جو ہماری direction اور agenda تھا 100 days کا کہ ہم نے plan reforms کا بنانا ہے اس میں water جو ہے ہماری چھے themes تھی جس میں education health environment water security جو ہے وہ بہت اہم تھی اور اسی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آج بھی announcements ہوئی ہیں اور دو دن بعد آپ پورا اس کا جو ہم نے plan بنایا next for five years وہ سارے کا سارا roll out ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ہی سارا سوال یہ ریز کیا تھا جی جو focus ہے وہ ہمارا environment پہ food security water security اور یہ environmental security ہے اس کے بغیر national security incomplete جو national security ہوتی ہے وہ military security نہیں ہوتی اس کے اندر economic security ہوتی ہے energy security ہوتی water security ہوتی food security ہوتی ہے اور یہ جو آپ دیکھیں گے سوال ان کا plan roll out ہوتے ہوئے کیونکہ we were making an whole agenda on it اس کے اندر پانی کو top five جو priorities ہیں next five years میں اور اس پہ کیا کیا actions لینے وہ انشاءاللہ پرسو اس کا پورا prime minister جو ہے اس کو unveil کریں گے اور شیئر کریں گے جی لالی صاحب اب ہم تو یہی سمجھ تے ہیں کہ چیف جسر صاحب initiative نہ لیکھتے جو اب تک جو ساتھ آرہ بھی کٹھے ہوئے یہی کٹھے نہ ہوتے صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل صحیح نہیں ہوتے اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں ان کو ہم شکریہ دا کرنا چاہیے کہ وہ لندن میں جا کے ہمارے جو لوگ ہیں باہر ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ واتر کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایک کرائیسس ہے اس وقت اور کیا ایفرڈ چاہیے اور ان کے پیسے چاہیے ایک دن میں انہوں نے ڈائی ملین پاؤنڈ ریز کیا تھا ایک دو دن پہلے بھاشا ڈیم کے لیے تو میرے خیال میں وہ تو زبردست وہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کافی نہیں دیا حالان کہ ایک آدمی صرف جو جو اورگنائز کر رہا ہے وہ خود اپنے جیب سے دس کروڑ روپیہ دیا ہے ڈیم کے لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو بڑا شکر کرتا ہوں کہ یہ جد صاحب جو ہیں ریٹائیمنٹ کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ایسے causes اب وہ پوپیلیشن پلاننگ کے شاہد آ جائیں ہیں میرے خیال میں کہ سب چیز ہو رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اگر ہمارے اتنی بڑی ایمبسی جو ہے اگر انہوں نے کچھ چیز تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیا تو میرے خیال میں یہ ہمارا فرض ہے اور اچھا کیا کیا جنرل صاحب تنقید کرنے والے آج بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کے انیسیٹیو اٹھا سکیں وہ نائنصافی کرنے ہے کہ اس کوشش کو اس سیفرٹ کو ملائن کرنے ہے یا اس کو انڈر ریٹ کرنے ہے حقیقت یہ ہے کہ جو جو یہ کاؤز لے کے آگے چلے ہیں چیف جس یہ اب حکومتوں کے لیے ایک پابندی بن جائے گی ان کے لیے ایک فرض ہو جائے گا اور وہ آگے ڈیٹ جو اب ایک ٹریلین سے اوپر ہے اس ڈیم کے لیے بھاشا ڈیم کے لیے چودہ سو بلین چاہیے آپ کو اور وہ چودہ سو بلین جو آپ ایک ڈیٹ سال میں یہ سرکولر ڈیٹ جو آپ کا ہے اگر اس کو ختم کر لیں تو آپ کو یہ بچت آ جاتی ہے آج تیرہ سو بلین کا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اور اسی طرح آپ کا تقریباً ون پوائنٹ ون پوائنٹ قدارے بریک ایون بھی اگر کر جائیں تو یہ ڈیر ٹریلین آپ کو یہاں سے بچتا ہے آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ گو کہ یہ صرف ایک سال کا جمع ہوا نہیں ہے یہ دو تین سال کا ہوگا لیکن یہ ساری بچت آپ کو اگر آ جاتی ہے پلاس آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیم بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اندلیب صاحبہ ابھی آپ نے سو روزہ پلان کی بات کی دو دن بعد پرائم انجسر صاحب جو ہیں وہ اس پر سارا عوام کے سامنے رکھیں گے کیا سمجھا جائے کامیابیوں کے شادیانے آپ لوگ بجائیں گے کیونکہ اپوزیشن بھرپور ایک چارچٹ تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہی سو دن پورے ہوں گے تنکیت کے جو نشترہ ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو کیا گراؤن ریالیٹیز بھی ایسی ہی لگ رہی ہیں کہ کام اس طریقے سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا زائر ہے تین مہینے میں کوئی اتنے کام ہو بھی نہیں سکتے لیکن سو روزہ پلان میں آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ انیشیٹیو ہم ان ان کاموں پر لے چکے ہیں یا کام شروع ہو چکا ہے لوگوں کو اس بارے میں بڑی کنفیوزن ہے کیونکہ بچارے لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سو روز کا جو آپ نے پلان دیا تھا اس پر سو دنوں میں کام مکمل ہونا تھا آپ لوگوں نے ان کو اتنی ہوب دے دی تھی سو دنوں کے پلان کی کہ جواب آپ کو سو دنوں کے بعد دینا پڑے گا اس طرح یہ کنفیوزن دور کیجئے شازیہ پہلے تو بلکل میں چیف جسٹس کی جو انیشیٹیو ہے اور جنرل صاحب اور حلالی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں I totally agree with them کہ انہوں نے deed لی ہے اور یہ ایک سمبولک ہوتا ہے اس سے ڈیم سارے جتنا چاہیے اتنا نہیں بنے گا لیکن awareness جتنی پھیلی ہے اور جتنا momentum built ہو گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آگے بھی اور ابھی بھی اور اگر کوئی اور حکومت بھی آتی ہے تو نہ گزیر ہو جائے گا کہ اس پہ اوپر کام کرنا تو یہ بہت ہی ضروری تھا جو انہوں نے لیا جہاں تک سو دن کا تعلق ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں سو دن کا concept آیا باہر کی حکومتوں میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سو دن میں آپ ایک assessment کر کے آپ ایک direction اور action plan بنائیں کہ جی آپ نے اگلے پانچ سال میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں تو یہ سو دن جو ہوتے ہیں اور مجھے ہسی اس لیے آرہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم کے پی میں آئے یہ لگتا ہے action replay ہے اور وہ کے پی میں اور let me tell you کے پی شاید اس سے بھی زیادہ لیے کام تھا کیونکہ آپ لوگوں نے آدھے میڈیا نے کہا کہ جی ان کو نہیں لینے چاہیے تھے کے پی یہ جان کے دیا نواز شریف نے کیونکہ فیل ہو جائے گا کے پی کی economy بالکل ختم ہو چکی تھی terrorism at all time high تھی jobs ختم ہو گئے ہوئے تھے سب سے مشکل province تھا سب سے زیادہ وہاں غربت ہو رہی تھی اور دہشت کرتی ہو رہی تھی تو جب ہم نے لیا تو ہم نے کہا جی ہم نوے دن میں corruption جو ہے اس پہ قابو پائیں گے اور ہم نے کہا تھا کہ بڑی corruption پہ اور ہم نے اپنے دو وزیر نکالے کیونکہ ہم نے ان کو جو timber مافیا تھا ہم ہنڈرڈ بلین ٹری سنامی شروع کی تو وہ اس پہ رکاوٹ کر رہے تھے تو ہم نے نکالے تو سب نے کہا جی نوے دن میں corruption بھی ختم نہیں ہو یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا فیل ہو گئے فیل ہو گئے فیل ہو گئے سال پورا لوگ یہ کہتے رہے کیونکہ ہم اشتہار نہیں دے رہے تھے اور ہم نے اشتہار ابھی بھی نہیں دینے تو لوگوں نے یہی کہا کہ جی کے پی میں حکومت ختم ہو گئے یہ نوے دن نوے دن یہ کوئی second یا third year میں کے پی کے متعلق اچھی باتیں word of mouth سے پھیلنی شروع ہوئیں کہ نہیں کے پی میں کام ہو رہا ہے پھر وہ end میں جب چوتھے سال پہ حفیظ پاشا نے وہ provincial comparisons کیے اور کتاب شائع کی تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ترقی کی رفتار چاروں provinces میں کے پی میں تھی اور سب سے زیادہ jobs create ہوئے اور in the end جو نتیجہ آیا elections کا کبھی بھی کے پی نے کبھی ایک پارٹی کو دوسری دفعہ chance نہیں دیا نہ صرف دوسری دفعہ chance دیا بلکہ اس سے دگنے سے زیادہ vote دی ہے performance بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ تھی جنرل صاحب اور حلالی صاحب میرے مہمانوں کا شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے فیڈ بیک آپ دیتے رہیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ